آج کی لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے لیمٹ آفا فنکشن ٹھیک ہے کسی فنکشن کی لیمٹ کیا آتی ہے اس کی ڈیفنیشن سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے آج کا لیکچر لیکن لیمٹ آفا فنکشن اس کی ڈیفنیشن پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اگزیمپل کے تھو جو ہے وہ لیمٹ کے بارے میں جو ہے وہ اس کے کنسپٹ کے بارے میں یہاں بھی بتاؤں گا تاکہ جب آپ لوگ ڈیفنیشن پڑھیں تو آپ کو اس ڈیفنیشن کی اچھی سے سمجھ آسکے کہ اس ڈیفنیشن میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ فنکشن کی لیمٹ کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے فور اگزیمپل آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ ایک فنکشن لکھا ہوا ہے f of x is equal to x square minus 1 divided by x minus 1 تو اگر آپ نوڈ کریں تو آپ اس فنکشن میں جو ہے وہ کوئی بھی real number put کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی real number answer مل جائے گا سوائے x is equal to 1 کے ٹھیک ہے وہ کیوں جب آپ اس فنکشن میں x کی جگہ جو ہے وہ 1 put کریں گے تو 1 square minus 1 divided by 1 minus 1 اور یہ کس کی equal بن جائے گا یہ بن جائے گا آپ کے پاس 0 divided by 0 یہ فارم ہوتی ہے آپ کے پاس number والی فارم 0 divided by 0 یا infinity divided by infinity یہ undefined فارم ہوتی ہے mathematics میں means یہ آپ کے پاس کوئی بھی real number آ کے پاس نہیں آئے گا answer میں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا کہ آپ کے پاس کوئی answer کیا آیا ہے آپ کے پاس کی یہ 0 divided by 0 یعنی فیلی divided by infinity یہ undefined فارم ہوتی ہے یہ کوئی answer نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا کوئی specific number کی فارم میں آپ کو answer جو ہے وہ نہیں ملتا mathematics میں تو آپ نے نوڈ کیا یہاں پہ کہ one کے علاوہ جب بھی آپ کوئی real number put کرتے ہیں اس function میں تو میں کوئی نہ کوئی real number جو اثر میں مل جاتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن جب آپ one put کریں گے اس function میں تو اس function کا اثر کیا جاتا ہے وہ undefined آیاتا ہے means function کا اثر جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا ٹھیک ہے zero over zero form میں اثر ملتا ہے یہ mathematics میں کیا ہے یہ undefined form ہے یہ ہمیں کوئی answer جو ہے اس function کا نہیں ملتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ function جو ہے وہ at x equal to one جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسا کیس ہو تو ایسا کیس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ function کا جو ہے جب one کے قریب جا رہا ہو one کی اوپر تو function کیونکہ ڈیفائنڈ نہیں ہے one کے اوپر میں اس کا انصر جو ہے وہ نہیں پہا چل رہا لیکن اگر function جا ہے اس میں جو ہم input values put کرتے ہیں یہاں پہ x کی جگہ اگر وہ input values ہم جا کیا کریں ان کو x equal to one یا one کے قریب جو ہے وہ قریب سے قریب تر جو ہے لے کے آتے جائیں تو اس case میں function کانسل کیا ہوگا یا اس case میں function کانسل جا ہے وہ کس نمبر وی نمبر کو یا کس ویلیو کو جو ہے وہ اپروچ کر رہا ہے اس نمبر کم جو ہے وہ limit کے concept کو use کرتے ہیں یہاں پہ جو فائنڈ ڈ کر سکتے ہیں function آپ ایک پاس یہاں پہ کیا ہے f of x is equal to x square minus one divided by x minus one اب ہم یہ پتا ہے کہ x is equal to one پہ جو ہے اس function کانسل ڈیفائنڈ نہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس function کانسل ہے at x equal to one جو ہے وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ نے یہ چیک کرنا ہو کہ one پہ تو ڈیفائنڈ نہیں ہے function کانسل لیکن اگر ہم لوگ نے یہ چیک کرنا ہو کہ اگر x کی value جا ہے اس function میں input کرتے جائیں اور put کرتے کرتے اپنی values کو جو ہے وہ x equal to one کے قریب لے کے آتے جائیں تو اس case میں function کانسل جو ہے وہ کون سے نمبر یا کون سی value کو جا اپروچ کرے گا ٹھیک ہے فور ایزمپل یہاں کے پاس کیا ہے x کی value یہاں پہ کیا لکھی ہوئی ہے one لکھی ہوئی ہے یہاں پہ stable میں ٹھیک ہے تو x کی value کیا یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے one اس function میں put نہیں کر سکتے کیونکہ function کانسل جائے one پہ ڈیفائنڈ نہیں ہے لیکن ہم کیا کر سکتے من کے علاوہ تو ڈیفرنڈ ویلیس ریل نمبر جائے وہ تو put کر سکتے ہیں function میں اس function میں تو ہمیں کوئی نہ کوئی یہاں سوچے ملے گا ٹھیک ہے ویلیس ریل نمبر ملے گا تو ہم کیا کرتے ہیں one جو آ کے پاس real line کی اوپر ایک اگر آپ نوٹ کریں اس کو تو یہ آ کے پاس ایک real line ہے درمیان میں کیا آتا ہے zero اس کے بعد نمبر آتا ہے one اس کے بعد آتا ہے نمبر two and so on آ کے پاس جو ہے باقی real number جو ہے جو آتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے درمیان میں بھی جو ہے بہت سارے real number جو ہوتے ہیں one اور two کے درمیان جو کے points میں آ رہے تھے اس طرح یہ آ کے پاس کیا جائے گا یہ ملتے جائیں گے اور پوائنٹس میں بھی جو ہے آپ کو بہت سارے number جو ملیں گے ٹھیک ہے تب اب کیا کریں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو ویلی ون یہاں پہ لکھی ہے ایکس کی ویلی یہ والی one اس ون پہ فنکشن کہا سجا ڈیفائنڈ نہیں ہے لیکن باقی جتنی بھی ویلیس یہاں پہ real number اوپر آ رہی ہیں ایکس کی ویلیس آ رہی ہیں وہ ساری کے ساری ویلیس جو ہم ان کو ایکس کی ویلیس کنسلر کرتے ہوئے فنکشن آنپس کر سکتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی ریئر نمبر آنسو نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو ون کی left hand side میں بھی جو ہے وہ کافے سار ریئر نمبر آپ کو ملیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح ون کی جو retten side ہے اس سائد میں بھی آپ کو کافے ساری لنمبر ملیں گے ٹھیک ہے for example اگر ون کی retten side میں بات کریں تو ون کی retten side میں آپ کے پاس 1.1 بھی ہے ون پنٹ 2 بھی ہے 1.3 1.5 اس کے بعد 2 بھی ہے 2.1 بھی ہے بہت سارے یہ نمبر ہیں ٹھیک ہے اسے طرح اگر آپ ون کی لفتن سائیڈ کی بات کریں تو ون کی لفتن سائیڈ میں بہت پاس بہت سارے نمبر ہیں جیسے کہ 0 ہے 0.1 0.2 0.9 0.95 0.998 اس طرح وہ سارے نمبر ہے ون کی لفتن سائیڈ پہ اور اس کے علاوہ مائنس ون بھی ہے مائنس ون بھی اور بھی بہت سارے جو ہے وہ یہ نمبر ہیں جو کہ ون کی لفتن سائیڈ پہ ہیں تو اگر ہم جو کیا کریں فنکشن میں ایکس کی ویلوز کو اس طرح پٹ کرنا شروع کر دیں کہ ایکس کی ویلوز پٹ کرتے کرتے ہوں جو جو ون جس پہ فنکشن کا آنسو جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہے اس کے قریب سے قریب تر لانے کی کوشش کریں تو اس کے بعد جو فنکشن کی آنسر آ رہے ہیں ویلوز پٹ کرتے ہوئے ایکس کی ویلوز پٹ کرتے ہوئے ان آنسر کو کبھی جی ہم نوڈ کرتے جائیں جی مارے پاس آنسر کیا آ رہی ہے جیسے جیسے ہم کیا کریں گے فنکشن کی ویلوز کو ایکس کی ویلوز کو فنکشن پٹ کرتے ہوئے ویسے بھی سے ہم جو فنکشن کی آنسر کو بھی جو ہے فرانڈ کر کے دیکھتے جائیں گے کہ مارا فنکشن کا آنسر جو ہے وہ وہ کیا آرہا ہے اور کس نمبر کے قریب سے قریب تر جو ہے فنکشن کا انصر آتا جا رہا ہے جب ہم اپنی ایکس کی ویلوز کو جو ہے وہ ون کے قریب سے قریب تر جو ہے لے کے جو ہے پٹ کرتے جائیں گے فنکشن میں ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم لوگوں نے چیز کرنا ہے کہ ہمارا فنکشن کا انصر جو ہے وہ کی کون سا اندین فانلی آتا ہے جب ہم اپنی ایکس کی انپوٹ ویلوز کو جو ہے ون کے قریب سے قریب تر جو ہے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں ہیں تو یہ ہم نے لیکٹن سائٹ سے بھی چیک کرنا یہ وہاں کہ لیکٹن سائٹ سے جو ہے وہ ایکس کی اس کو پود کرتے جائیں تو ہمارے فونکشن کا انصر جو ہے وہ کس ویلی ہوا جو cáمبر کو پروچ کری رہا ہے کیوں سا نمبر ہمارا اندیار بند رہا ہے جب ہم جو ہے اس کے گرائی سے ٹرح کی بالے پتکرتے ہیں یہ لیکٹن سر سے بھی چیک کریں گے اور وہ جی ہے وہ حد سب 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 push کریں گے کہ فونکشن میں جو آپ کے سورت کاریہ ڸی سےanın بھی نمبر ہے ہمارے پاس ہوں جو ویلی آرہی ہیں فنکشن کی وہ کس پھانٹ کے کریب سے قریب تر آ رہی ہے کس نمبر کی قریب سے قریب تر آ رہی ہے تو وہ جو پوائنٹ جو وہ نمبر کیا آگا وہ پوائنٹ یا نمبر جیو فنکشن کی لیمٹ ہوگی اور وہ لیمٹ کیا آگی وہ لیمٹ اس پوائنٹ ون پہ ہوگی جس پوائنٹ ون کے قریب سے قریب تر ہم نے کیا کیا تھا ایکس کی ویلو جیو پوٹ کی تھی فنکشن میں ٹھیک ہے فور اگر آپ جو ہے وہ اسی فنکشن کو دیکھیں جو جہاں پہ میں نے بھی لکھا ہوا تھا f of x is والٹ twitterqurg رہا ہے ویلو اگر آپ نوڈ کریں اگرtera اب 好کرہم جو ہے اس کی ویلو کے سے quem لگتوں سے پوائنٹ سے کوئنٹ فائیپ ہی پات کر دن کو جوک ونکشن انسےchte دیگر پوائنٹ فائیپ � دوہ پایٹ پائیں گے اور فنکشن نکالیں دیگری only заб Hopper some who came to come to see t satu 1.5 یہ آپ کی ریکل کر سکتے ہیں جب ایکس فنکشن میں اور فنکشن کی آنصر کو چھا ساتھ میں فان ڈاوٹ کرتے جانا ہے تو 0.9 کے بعد ہم جائے اگر 0.98 پوٹ کریں فنکشن میں اس فنکشن میں تو آپ کا آنصر آئے گا 1.98 اسی طرح 0.995 اب یہ 0.98 سے اگلا نمبر ہے 0.995 اس کو جب ہم فنکشن پوٹ کریں گے تو آنصر میں پاس آئے گا 1.995 فنکشن کا آنصر پہلے کہہ رہا تھا 1.5 پھر آیا 1.9 پھر آیا 1.98 پھر آیا ہے 1.995 تو یہ 1.995 جو ہے وہ 1.98 سے جو ہے وہ اگلا نمبر یا بڑا نمبر آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بعد آپ کا آنصر جب آپ فنکشن میں جو ہے وہ 0.999 جو ہے یہ پوٹ کریں گے فنکشن کا آنصر آئے گا آپ کے پاس 1.999 دیکھ سکتے ہیں وہ ایکس کے حالے اس کو کیا کر رہے ہیں ان کو بڑھاتے ہوئے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ 1 کے قریب سے قریب تا جو ہے لے کریں کوشش کہا رہے ہیں ٹھیک ہے 0.5 1 کے قریب اس طرح نہیں ہے لیکن 0.9 جو ہے وہ ان کے قریب ہے 0.98 جو ہے اور بھی قریب ہے 0.995 وہ اور قریب ہے 0.999 یہ اور قریب آ رہا ہے 1 کے اس طرح آپ ایکس کی والیز پٹ کرتے ہوئے ہم جو 1 ہے اس کے قریب سے قریبتر جو ہے نمبر پٹ کرتے جا رہے ہیں فنکشن میں اور فنکشن کی آنصر کو سا سا جو لکھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 0.999 جو ہے یہ تقریب ویری کلوز ہے 1 کے اس کے علاوہ آپ اور بھی کلوز جو ہے وہ 1 کے قریب جو ہے ویریز جو ہے وہ فنکشن آپ اپورٹ کر سکتے ہیں فرزہم آپ اپورٹ کر سکتے ہیں 0.999 اور 9 تو یہ اور بھی 1 کے قریب ہو جائے گی تو 1 کے قریب سے قریبتر ویریز پٹ کرتے جائیں گے اور فنکشن میں اور فنکشن کی آنسل کو نوڈ کرتے جائیں گے کیا کیا آ رہا ہے تو اگر آپ فنکشن کے آنسل کو نوڈ کریں تو آنسل آ کے پاس کیا آ رہا ہے 1.5 پھر اس کے بعد اسے بڑا نمبر آگیا ہے 1.9 پھر اسے بڑا نمبر آگیا ہے 1.98 پھر اسے بڑا نمبر آگیا ہے 1.995 پھر اسے بڑا نمبر آگیا ہے 1.999 اگر آپ جو ہے فنکشن میں یہ پٹ کرتے ہیں 0.99999 تبھی آپ کہاں صرف جائے 1.5 فنکشن کہاں صرف جائے وہ بھی 1.5 جو ہے وہ سمتھیں ہی آنا تھا اور یہ 1.5 سمتھیں جو ہے وہ اس سے 1.999999 سے تھوڑا سا بڑائی ہونا تھا لیکن وہ 2 سے چھوٹا ہی ہونا تھا وہ آپ جو ہے کر سکتے ہیں وان پوائنٹ زیرو پوائنٹ نائن 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 اس سے فنکشن کہاں سے ویلوڈ کریں گے تو ون پوائنٹ سمتنگ ہی آئے گا اور ٹو وہ ون پوائنٹ سمتنگ کی حقہ ٹو سے چھوٹا ہوگا اور ون پوائنٹ ٹریپل نائن سے جب بڑھا ہی ہوگا تو آپ نوڈ کر رہے ہیں جیسے جیسے ہم ایکس کی ویلوز کو جائے وہ وان کے قریب سے قریب تر کر کے پوٹ کرتے جا رہے ہیں فنکشن وہ وایک ایندے میں فنکشن کہہ سے جو آتا جا رہا ہے وہ بھی جو آکے پاس جا ہے وان پوائنٹ نائن 건 پوائنٹ نائن 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 سمتنگ کی آ رہا ہے یہ فنکشن کن سے امار رہا ہے ٹو آمڑا ہے ٹی کھا ٹو نہیں مرا ٹھیک ہے زیر ا مسار مجی کہا سکتے ہیں کہ فنکشن کن سے یوٹ سے خریب تر ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے آپ ایکس کو ویلد کو جائے ون سے قریب سے قریب تر جو ہے وہ لے جا کے پٹ کرتے جا رہے ہیں فنکشن میں فنکشن کا جو آنسر آ رہا ہے وہ بھی کیا رہا ہے تو اسے قریب سے قریب تر جا وہ آتا جا رہا ہے تو آپ ایکس کی ویلوز کو کوئن سے قریب سے قریب تر لیتے جائیں گے اس طرح اور فنکشن کا آنسر جا رہا ہے تو کب آ رہا ہے جب آپ ایکس کی ویلوز کو جو ہے وہ ون کی لفتن سائٹ سے جو ہے وہ چین کرتے ہیں wewn کی تلوان کی تلوان ورن کے ورائے تجا پت کر رہے ہیں تب فنکشنگجہ جو بہیئیر آ رہا ہے کہ فنکشن کے جو آنسرز آ رہے ہیں وہ ان وہ کیا کر رہے ہیں وہ ٹو جو ہے نمبر ٹو رہا جو نمبر ٹو ہے اس سے قریب سے قریب تر جوا آ رہے ہیں کہنے کے ٹو کو جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہیں فنکشن کے آنسر ٹھیک ہے ٹو بنے گا نہیں کیونکہ آپ جو مرضی ورن سر پہ لپن سار میں جو نمبر پٹ کریں گے زیرو پائنٹ نائن نائن سمتنگ ٹو نہیں بنے گا آپ کا آسر لیکن وان پائنٹ نائن نائن سون اس طرح کا قریب سے قریب تر ٹو کے قریب سے قریب تر آپ کا آسر جب بنتا جائے گا تو آپ کو وہاں سے یادی ہو جائے گا کہ مارے کو فنکشن کی آنسر آ رہے ہیں تو ٹو کے قریب سے قریب تر جائے وہ آتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ کیا کریں جو ون ہے ون کی رہتن سار سے جائے وہ ایکس کی کرنا شروع کر دیں فنکشن میں اور پٹ کرتے کرتے وان سے قریب سے قریبتر جائے آتے جائیں تو اس میں فنکشن کی آنسر کی آتے ہیں ٹیک ہے ترزاد سے فور اگر آپ جائے وان پائنٹ فائنسر سے سٹار کرتے ہیں ٹیک ہے تو 1.5 فنکشن کا آنسر آئے گا آپ کے پاس 2.5 یہ فنکشن کا آجے گا کون سے فنکشن کا یہالہ فنکشن جو یہاں پر لکھا ہوا تھا f of x is equal to x2 ڈیورٹ بائی X-1 ڈیورٹ بائی X-1 ٹھیک ہے اس فونکشن میں جب آپ ڈیورٹ بائی ڈیورٹ بائی S منوس ون ٹھیک ہے اس ف proszę میں جب آپ ایکس کی ویلوج رکھل ایکس okayzer کونس پر ایسے تو یہ فرOTHER ہے آپ کے پاس وzuge goed کے آنچوں پرا Dok Burد کو اللہ روٹ کر دیا ہے نوم لگے کہ ایک درجم لوگ amban اللہ روٹ بات ہے ساکرون سورورہ ب 인�فقی اللہ ر catal a تو فنکشن کہاں سے آئے گا ہمارے پاس 2.1 تو نوٹ کریں گے پہلے 1.2 پٹ کیا تو اس کے بعد 1.1 پٹ کر دی ہے 1.2 جو ہے 1 کے قریب یہ ہے لیکن 1.1 جو ہے وہ 1 کے اور بھی قریب ہے ٹھیک ہے اسی طرح 1.01 یہ 1 کے اور قریب ہے اور اسی طرح 1.001 یہ 1 کے اور زیادہ قریب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو x کی ویلوز جو ہے وہ 1 کی ریٹن سار سے جو ہے وہ پٹ کرتے جا رہے ہیں اور اس طرح پٹ کرتے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو x کی ویلوز جو ہے وہ 1 کے قریب سے قریب تر جو ہے وہ آتی جا رہی ہیں اور 1.001 یہاں پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں 1.0001 اس طرح ویلوز پٹ کرتے جائیں گے تو یہ آنسر آپ یہ x کی ویلو جو آپ کی 1 نہیں ہے لیکن 1 کے قریب سے قریب تر جو ہے ویلوی آپ کی x کی ہے جس کو آپ نے فنکشن پٹ کرنا ہے اور 1.01 پہ فنکشن کہاں سارا رہا ہے 2.01 1.001 پہ فنکشن کہاں سارا آپ کے پاس 2.001 اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ فنکشن میں x کی ویلوز پٹ کر رہے ہیں 1 کی ریٹ ان سار سے وہ اس طرح پٹ کر رہے ہیں کہ جو x کی ویلوز آپ پٹ کر رہے ہیں فنکشن میں وہ 1 کے قریب سے قریب تر جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس قسم میں فنکشن کے جو آنسر آ رہے ہیں وہ کیا آ رہے ہیں اب ان کو نوٹ کریں فنکشن کا سارا جو 1.5 کی آپ پہ کیا آ رہا ہے 2.5 آ رہا ہے پھر اس کے بعد 2.2 آیا جیسے جیسے ہم x کی ویلوز کو 1 کے قریب سے لے 1 کے قریب لے کے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد 2.1 آیا ہے پھر اس کے بعد 2.001 آیا ہے پھر اس کے بعد 2.001 آیا ہے اس طرح نہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو آنسر آ رہے ہیں 2.5 2.2 2.1 2.1 2.0 1 2.001 یہ آنسر آ کر جو 2 کے قریب سے قریب تر جو ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے 2.2 2.1 2.0 1 2.001 یہ آلماس آپ کا آنسر جو ہے وہ 2 ہی بن رہا ہے 2 نہیں بن رہا ٹیکن آلماس آپ کا آنسر جو ہے تو بن رہا ہے اس طرح اگر آپ فنکشن میں جو ہے وہ 1.001 تو ہم نے پھٹ کر لیا ہے 1.001 جو ہے یہ پھٹ کریں گے فنکشن میں تو یہ پھٹ کرنے کے بعد آپ کا جو فنکشن کا آنسر آئے گا وہ بھی آپ کا آنسر جو ہے یہاں پھر کوئی آنسر آئے گا کیاٹ کر سکتے ہیں یہ اب آپ کا آنسر آئے گا یہ 2.001 سے اہا اور چھوٹا ہو جائے گا لیکن 2 جو ہے 2 اور قریب ہو جائے گا آپ کا آنسر جو ہے違یگا جو 2.001 سے اور چھوٹا آئے گا اور 2 کی اور قریب ہو جائے گا آپ کا آنسر جس طرح آپ x کیلے جو ہے وہ رہا ٹیونڈ سٹر سے جو ہے وہ ون کے قریب سے قریب سے جائے جب لیتے جائیں گے تو جو فنکشن کے آنسا آ رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ انڈی این آب نوٹ کریں گے تو وہ گریچولی جو ہے وہ آسا آسا جا وہ بھی ٹو کے قریب سے قریب تر جو ہوتے جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنکشن کے جو آنسا وہ کیا کر رہی ہیں وہ جو نمبر ٹو ہے اس کو اپروچ کر رہے ہیں یا نمبر ٹو بننے کی کوشش کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بھی دیکھ ہیں لفٹن سائیڈ پہ فونکشن کے جو آنسا آ رہے تھے وہ بھی عالم موس جو ہے وہ two بننے کی کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے جب آپ نے x کی values کو one کی قریب سے قریب تر جو latin llide پہ اسی طرح جب آپ x کا values کو one کی قریب سے قریب تر لے کے جا رہے تھے Sleeping side سے پھر بھی جو function کی answer کیا رہے تھے وہ بھیנו جو ہے وہ two بننے کی کوشش کر رہے تھے two کے قریب سے قریب تر جو آتے جا رہے تھے اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم x کی values کو można lambanz at se one one کو approach کریں گے x کی values کو یا x کی values کو جو جاہاں جو فنکشن کانسل کیا ہوگا وہ 2 کو اپروچ کرے گا ٹھیک ہے جب ہم یہ پاس چل جائے گا کہ فنکشن کانسل جو ہے وہ کس نمبر کو اپروچ کر رہا ہے تو اس نمبر کو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے فنکشن کی لیمٹ ہے ٹھیک ہے اور لیمٹ ہر پوائنٹ پر ڈیفرنڈ ہوتی ہے فیر ہلا ہم نے جو ہے وہ 1 پہ لیمٹ جو ہے فاند کی ہے کہ 1 پہ فنکشن کی لیمٹ کیا ہوگی میز جب ہم 1 کو اپروچ کریں گے ایکس کی ویلیس پر کرتے ہوئے لفٹ اینڈ سائی� آپ چیز نمبر کو پروچ کریں گے اس نمبر کو ہم کہیں گے اس نمبر کو ہم کہیں گے وہ نمبر کی ہے ہے فنکشن کی لیمٹ اینڈ ہے اس نمبرteen کی آنسل ہے کہ وہ کس weیلیوں کو پروچ رہی ہیں وہちゃんٹ سے ڈیفرن سائیڈ ہے جس نمبری جیسے ویلیو کو پروچ کریں گے اس ولیو پی کے ہم کہیں گے کہ وہ فنکشن کی لیمٹ ہے at x is equal to 1 تو یہ جو فنکشن ہے بھی ہم لوگ نے یہاں پر پڑا تھا یہ والا فنکشن f of x is equal to x square minus 1 divided by x minus 1 اس فنکشن کا حاصل جو ہے وہ at x equal to 1 جو ہے وہ یعنی کہ 1 پہ اس فنکشن کا حاصل جو ہے وہ کیا آتا ہے 0 divided by 0 جو کہ کیا ہے undefined نہیں ہے اس فنکشن کا حاصل تو فنکشن کا حاصل 1 پہ defined تو نہیں ہے لیکن 1 پہ جو ہے وہ at x equal to 1 فنکشن کی limit define order کر سکتے ہیں یہ ہم یہ define order کر سکتے ہیں کہ 1 پہ تو فنکشن کا انصر define نہیں ہے لیکن اگر x کی value جو ہے وہ 1 کو approach کریں چاہے وہ left hand side سے یا left hand side سے دونوں cases سے تو دونوں cases میں فنکشن کا انصر جو ہے وہ کس نمبر کو approach کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس 2 ہے نمبر یہ فنکشن کی limit آئی ہے at x equal to 1 یہ فنکشن کا انصر نہیں ہے at x equal to 1 یہ یاد رکھنا فنکشن کا انصر at x equal to 1 جو ہے وہ 2 نہیں ہے ٹھیک ہے فنکشن کا انصر جو ہے جب ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کا انصر at x equal to 1 ہے 0 divided by 0 جو کہ undefined فائم ہے ٹھیک ہے فنکشن کا انصر at x equal to 1 جو defined نہیں ہے ٹھیک ہے جو 2 ہمیں ملا ہے یہ ہمیں 2 ہمیں function کی limit ملیا ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ function کی limit ہے function کا انصر جو ہے وہ at x equal to 1 نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے اس طرح جو ہے وہ نہیں لکھیں گے کہ ہم نے check کر لیا ہے 1 پہ جو ہے function کا انصر جو ہے وہ 2 آ رہا ہے اس طرح نہیں ہم لکھیں گے ٹھیک ہے یہ غلط ہے ہم نے check کر لیا ہے function کا جو ہے 1 پہ انصر آ رہا ہے 0 divided by 0 جو کی undefined فائم ہے تو function کا انصر 1 پہ کیا ہے undefined ملتا ہے یہ function جو ہے 1 پہ defined نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ check کر لیا ہے کہ جب ہم x کی value کو 1 کے 1 تک approach کرتے ہیں left hand side سے یا right hand side سے دونوں side سے تو اس کے function کے جو answer ہوتے ہیں وہ اس number 2 کو جو approach کر رہی ہیں اس number 2 کا function کا حاصل نہیں کہیں گے number 2 کا function کی limit کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کو لکھیں گے کس طرح اس کو اس طرح لکھیں گے limit of function f of x وہ جو function لکھا ہوئے اس کی limit when x approaches to 1 یا پہ نیچے سے چھوٹا سا arrow لکھا ہوئے اس طرح x اور اس کے آگے arrow لکھا ہوئے اس کے آگے لکھا ہوئے 1 اس کا مطلب ہوتا ہے x approaches to 1 یہ x tends to 1 ٹھیک ہے اس کو اس طرح ہی پڑھ لیتے ہیں x tends to 1 ون بھی پڑھ لیتے ہیں x goes to 1 بھی پڑھ لیتے ہیں x approaches to 1 بھی پڑھ لیتے ہیں جب x آپ کو جو ہے 1 کو approach کرے گا اس case میں جو function کی limit ہوگی وہ کیا ہوگی وہ function کی limit آپ کے پاس جو ہے 2 ہوگی ہم اس کو اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے اس طرح میں پھر بتا دوں اس طرح نہیں لکھیں گے کہ 1 پہ function کا حاصل کیا آرہا 2 آرہا 1 پہ function کا حاصل جو ہے وہ 2 نہیں آرہا وہ کیا آرہا جو ہے وہ undefined function کا حاصل 1 پہ یا فرنکشن جو ہے 1 پہ defined نہیں ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جس point پہ ہم function کی limit having to find out کرتے ہیں اس point میں function کا حاصل جائے وہ undefined ہی ہی ہوا ایسا ضروری نہیں ہوتا ایسا cases بھی ہوتی ہیں کہ جن point پہ function کی limit final کرتے ہیں اس point پہ function جو ہے خود بھی defined بھی ہوتا ہے میں اس point پہ function کا حاصل بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی بھی function ہوتے ہیں فلحال میں نے آپ کا example جو ہے سنس میں بتائی ہے کہ اگر کسی پوائنٹ پر فنکشن کہاں سے جائے وہ ڈیفائن نہیں ہے تو اس پوائنٹ پر ہم فنکشن کی جائے ویمیٹ فائنڈ کر سکتے ہیں وہ لیمٹ اس کیس میں جو فنکشن ہم لوگے نے ڈسکس کیا تھا اس کیس میں اس فنکشن کی لیمٹ ہمارے پاس کیا رہی ہے تو آ رہی ہے ٹھیک ہے فنکشن کہاں سے تو نہیں آ رہا تو اسی سنس کو اسی پوائنٹ آبیو کو اسی کنسپٹ کو جی ہم اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے فنکشن کی لیمٹ کو جی ہاں ڈیفائنڈ کریں گے جس طرح two ہم لوگے نے فنکشن کی لیمٹ فرانڈ کی ہے at when x approaches to one تھا اسی کنسپٹ کو جی ہم مائنڈ میں رکھتے ہو جی ہوا جی ہوا جنرل جی ہوا کسی بھی فنکشن کے لیے جی ہوا اس کی جو لیمٹ جس کو ہم جی ہوا capital L سے دینوڈ کریں گے اس کو جی ہوا ڈیفائنڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم لوگے نے جی ہوا وہ at x equal to one limit فرانڈ کی ہے اگزیمپل میں لیکن ان جنرل جو ہم limit جو دیفائنڈ کریں گے وہ at when x approaches to a اگاتہ فرانڈ کریں گے ٹھیک ہے means at x equal to a جی ہم فنکشن کی لیمٹ کو دیفائنڈ کریں گے کیونکہ ان جنرل ہم جب کسی پوائنٹ پر فنکشن کی لیمٹ رکال سکتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہم نے one کی اوپری لیمٹ رکال نہیں ہے ٹھیک ہے اور لیمٹ کا اثر ضروری نہیں ہے ہمیں شاہر فنکشن کا two ہے وہ کچھ کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے اس لیے ہم کیا کریں گے پھر فنکشن کی لیمٹ کو جو ہے یہاں پہ definition میں capital L سے denote کریں گے ٹھیک ہے at x equal to a function کی لیمٹ کو define کریں گے اور limit کا اثر جو ہے وہ definition میں جو ہے وہ capital L جو ہے وہ use کریں گے کیونکہ ہم یہاں پہ جنرل definition کرنے لگے ہیں یہ یہاں پہ جو ایک particular example تھی جو جہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ function ہے اس کی limit جو ہے وہ کیا ہوگی two ہوگی جب x جو ہے وہ one کو approach کرے گا یہ ایک particular example ہے تو definition پڑھتے ہیں function کی limit کی definition کی ہوتی ہے if the values of function f can be made as close to capital L as we like by taking values of x sufficiently close to a but not equal to a then we write this notation function اس کا مطلب کیا ہے then کیا ہوگا limit of f of x کیا ہوگی وہ capital L ہوگی جب x جو ہے وہ a کو approach کرے گا ہم اس کو جس طرح پڑھیں گے limit of f جو function ہے وہ کیا ہے is l as x approaches to a ہم اس کو جس طرح پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ اس definition میں دیکھیں آپ کیا لکھا ہے اس definition میں یہ کہہ رہے ہیں اگر f آپ کے پاس کوئی function ہے اور ہم اس function کی جو values ہیں ان کو جو ہے وہ ہم کسی number capital L کے قریب سے قریبتر لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے قبل قریب سے قریبتر لے کے جا سکتے ہیں جب ہم جو ہے وہ x کی values کو جو ہے وہ کسی ایک number کے قریب سے قریبتر لے کے جائیں گے تو جس number کے قریب سے قریبتر function کی آنسر آ رہے ہیں جس کو منعیہ پہ capital L کا نام دیا ہوئے اس function کا اس number ہم کیا کہیں گے وہ number کیا ہے function کی limit ہے اور کب وہ کب وہ number جو ہے function کی limit ہوگی جب x جو ہے وہ a کو approach کرے گا ٹھیک ہے a یہاں پہ جو ہے وہ اس کو iso ہے کوئی بھی number ہو سکتا ہے example میں دیکھیں ہم نے کیا کیا ہم اپنی مرسی سے جو ہے کیا کر رہے ہیں ایکس کی values کو جو ہے ایک کریب سے قریبتر جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں وہ جب ہم انسر کے قریب سے قریبتر لے کے جا رہے ہیں تو function کہاں سے دیکھیں تو وہ function دیکھیں وہ 2 کے قریب سے قریبتر جو ہے وہ آتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم نے x کو 1 کی قریب سے قریب سے قریب سے قریب سے قریب سے قریب سےceedری لے گئے تو в hadeق KARões 2 کی قریب سے قریب سے قریب سے آیا چاہے وہ where turnive side سے آئے تو جہاں سے میں Pois نوٹ ہو جائے گا کہ جس number کے قریب سے قریب و мнumberFT پر ce gall directionpoint کا answer آرہا ہے وہ number کیا ہے ودا oops 2 ہے وہاں میں general گوزک گیا وہاں پر capital L گوزک گیاو ہے ڈا mathematicalthree جو ہے وہ ٹو ہے جب ایکس جو ہے ون کو اپروچ کر رہا جب ایکس جو ہے وہ ایک کو اپروچ کرے گا جاتا کہ یہاں پہ جنرل بات ہو رہی ہے اور فنکشن آپ کے پاس یہاں پہ کون سا ہے فنکشن آپ کے پاس یہاں پہ ہے ایکس سکیر مائنس ون ڈیوائیڈ بائی ایکس منہ سون اگزمپل میں یہ والا فنکشن ہے اور دیفنیشن میں کوئی بھی جنرل فنکشن جو ہے آپ کے پاس آپ کو کوئیسن میں گیون دیا جا سکتا ہے تو یہ جو دیفنیشن لہا پہ یہ کیو ہے یہ اگر آپ اگزمپل کو جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ مائن میں رکھیں تو آپ کو دیفنیشن کی جو ہے سانے سے سمجھ آ جائے گی اگر ہم کیا کریں ایکس کی فنکشن کی والوزڈ کو جائے وہ کسی نمبر کے قریب سے قریب तر لیتے جائیں یا پھر یہ کوئی نوٹ کریں کہ جب آپ ایکس کو جائے وہ کسی ایک نمبر کے قریب سے قریب تر لی کے جاتے جائیں گے تو فنکشن کے انصل جی آ جسو Level سے جس بھی نمبر کے قریب سے قریب آ کے جائیں گے اس نمبر کو ہم کیا کہیں گے وہ نمبر کیا ہے فنکشن کی Limit ہے وہ capital L function کی Limit ہے کبہ limit ہے جب x جو ہے وہ کسی ایک value کو جو ہے approach کرے گا ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھیں گے limit of function f of x is l when x approaches to a تو یہ ہے function کی definition اور definition کی پیچھے جو concept تھا وہ میں نے آپ کو جہاں پہ example کے تھوڑ جو ہے بتا دی ہے کہ limit actually کسی function کی کوئی سا number ہوتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ at x is equal to a یا at x is equal to one function کی limit ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ at x is equal to one function کا ہمیشہ answer ہی ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب x کی value جو ہے وہ one کو approach کر رہی ہوتی ہے جب function کا answer جو ہے وہ اس limit یا اس number کو جہاں approach کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے at x is equal to one function کا answer جو ہوتا ہے وہ limit کے equal ہو بھی سکتا ہے اور limit کے equal نہیں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے function پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے one sided limits کی بات ہے کہ one sided limits کی اتنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو یہ definition یاد ہو یہ ولی جو limit کی ہے جب آپ اس میں نوٹ کریں تو ہم لوگوں نے جب left hand side سے یہ function کی limit کہاں سے نکالا تو وہ بھی ہوں کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جب ہم لوگوں نےرة hand side سے function کی limit کہاں سے نکالا تو وہ بھی آپ کے آئے پاس کیا ہیا ٹھیک ہے Could 7を iiiiiiki talk ج Evan Biden のہений and theory تو پھر ہم کہتے ہیں کہ function کی limites جو ہے وہ two ہے ٹھیک ہے ادراز ایک ا��سی ہے اگر function limit کا جو آ سر آ رہاfik اس کے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے اور دوسری side سے reopen side سے function کی fuse Ugh ہے اگر آپ کی left hand limit اور right hand limit جو ہے وہ دونوں سیم آ رہی ہیں اس لیے جو ہے یہ کیا ہے فنکشن کی رہا ہے اگر left hand limit اور right hand limit اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ left hand limit اور left hand limit اور left hand limit کے جو ہے وہ الگ نوٹیشن بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح لکھتے ہیں lim یہ limit کے لیے ہے اس کے آگے لکھتے ہیں فنکشن f of x جیسا کہ یہاں میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے طرح لکھتے ہیں x approaches to 1 اور 1 کے اوپر جو ہے پلس کا سیمبل لگاتی ہیں اس طرح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پلس وان پلس وان بتا رہے ہیں یہ پلس کا سیمبل اس کے اوپر اس لیے لگا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے لگا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اب فنکشن کو ایک one کو approach کر رہی ہیں لیکن جو one ہے اس کی return side سے جو ہے one کو approach کر رہے ہیں ٹھیک ہے یاد لکھنا ہے آپ نے اس کی نوٹیشن جیس طرح use ہوتی ہے return limit کی جس نمبر کو آپ پلس کا سیمبل لگائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کیا وان کو approach کر رہے ہیں وان کی return side سے جیسے کہ یہاں پہ approach کیا تھا ہم لوگوں نے اور پھر اس function کہاں سے ہم لوگ نے چیک کیا وہ function کہاں سے جائے وہ کس نمبر کو approach کر رہے ہیں وہ ہم نے چیک کیا یہاں پہ example میں وہ کیا بن گیا ہمیں جو ملا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ function کی جو return limit ہے when x approaches to one through return side وہ کیا رہی ہے ہمیں two مل رہی ہے اسی طرح اسی function کیلئے اگر left hand limit کی بات کریں تو left hand limit جب ہم جائے وان کو approach کریں وان کی left hand side سے جیسا کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا کی کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے وان کو left hand side سے ہم approach کر رہے تھے جب وان کو اپنے left hand side سے approach کرنا ہے تو اس کے لئے یہ annotation use ہوگی کہ آپ وان لکھیں گے اور وان کی اوپر جائے وہ مائنس کا symbol لگا دیں گے تو مائنس کا سیمبل لگانے کے مطلب یہ ہوا ہے لیکن مائنس کا سیمبل لگانے کے مطلب یہ ہوا کہ ہم وان کو approach کر رہے ہیں لیکن وان کی جو ہے وہ left hand side سے one کو approach کر رہی ہیں اور پھر وان کو approach کرتے ہوئے function کی left hand side سے پھر اس function کی آنسر کو ہم فرانٹ کر رہی ہیں اور function کی آنسر جو ہے وہ جس number کو approach کر رہی ہوں گے وہ number جو ہے function کی left hand limit ہوگی تو اس case میں ایکزامپل میں اس میں آپ کی جو left hand limit وہ بھی آپ کے پاس کیا رہی ہے two ہی آ رہی ہے جب آپ کی left hand limit دونوں کے یہاں سا جائے وہ سیم ہی نمبر آ رہا ہو تو اس کیسے میں جو سیم نمبر ہوتا ہے اس نمبر کا جائے وہ فنکشن کی جائے وہ لیمٹ کہتے ہیں اس کو کٹھا جائے وہ اس طرح لکھتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 1 کے اوپر نائی کی پھلاس کا سیمبر لگا ہے نائی پہ منس کا سیمبر لگا ہوا ہے اگر ایک ہاں پروچ کریں تو آپ کچھ اور آتا ہے فنکشن کی ایمٹ کا اور اگر اٹر لیمٹ اور اٹر لیمٹ اور اٹر لیمٹ اور اٹر لیمٹ روہہ دونوں سیم ہی آتی ہیں تو اس کیسے میں جیہاں ان کو شارلی جیہاں اس دونوں لیمٹ اور اٹر لیمٹ ہی اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہلکھن کی ریمٹ جیہاں وہ اگزیسٹ کرتی ہے اگر پڑھن ایک ساے ماہے بھوپ پڑھن ای لیمیٹ ہے میں وہ عقیقت ہے ہے ڈیجلی ہے جاتا optional دول مسئلní تھے ہی اگرز کیا آ 무슨 ایک سا سا دیکھ سکتے ہیں اس کا سمبل چھوٹا سےداشا ہے ف vinoش2 مزا چھوٹا سا لگایا تھے تمہiyAK کبھل پلوس کا sürمال لگانے کا مطلب یہ کہ ایک اپروٹو کرا رہی ہیں۔ لیکن اکس کی جو رہ Winging vont وہ اپروٹ کرتے ہیں سیکھ سکتے ہیں، ایک اپروٹ کر رہی ہیں۔ اور اے کی پر لگانے کا مط inexpensive یہ ہے کہ اگن جب ایک ھولےHAM اپروچ کر رہے ہیں۔ اکسی شکر کرتے ہیں... لیکن ایک اپلو، یہ ایکز کو رنٹے ساروں میں ایک سکتے ہیں انسیل کرتے ہیں کہ ایک اپروٹ کر تو اس کے اسے ہم کہتے ہیں کہ فنکشن یہ لیمٹ جائے وہ اگزیسٹ کرتی ہے اس کے اس میں میں پھر کرتے ہیں اس لیمٹ کو کٹھا جائے اس فارم میں لکھ لیتے ہیں اس میں اے کے پر کوئی بھی سیمبل جائے ہم نہیں لگاتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیمٹ اور لیمٹ جائے وہ سیم ہی آ رہی ہے اور وہ یہ نمبر والا نمبر آ رہا جو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ ہے اگزیسنس لیمٹ کی دیفنیشن a two-sided limit of a function f exist at a if and only if both the one-sided limits exists at a and have same value ایک اور ایک آپ کی جو جو one-sided limit کہتے ہیں جو left-hand limit اور ri turn limit ہوتی ہیں انکو fica one-sided limit ہوتی ہیں کیونکہ ایک وقت میں ایک side کی بات ہو رہی ہے تیز سطح انکو one-sided limit بھی کرتے ہیں تو اگر آپ کی جو one-sided limits ہیں ہینے وجہ دو left-hand limit is دونوں ہی اگزیسٹ کرتی ہیں دونوں کی کوئی نہ کوئی اثر ملتا ہے اور دونوں کا سیم ہی اثر ملتا ہے تو اس کیسے ہم کہتے ہیں کہ فنکشن کی لیمٹ کیا کرتی ہے وہ اگزیسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جہاں ہم شورٹ لی جو ہے وہ اس فارمے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ڈیفنیشن اگزیسٹنس آف لیمٹ کی اور ون سیڈی لیمٹ کی ہوتی ہے اس کی مپروپر ڈیفنیشن بھی آپ کو یہاں پہ کروایتا ہوں کہ ون سیڈی لیمٹ یہاں لیمٹ اور دیویوٹ ای لیمٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں ایف دی ویلیوز او ایف کین بی مید آز کلوز کیا پلل ایز ویلائک بائی تکیگ ویلیوز او ایک سفیشنٹلی کلوز تو اے بٹ گریٹر دین ای ٹھیک ہے یہاں بھی لکھو گریٹر دین ای گریٹر دین ایک کھاکیا مطلب ہوتی ہے جو اس کی ieھوو گریٹر ہوتی ہیں وہ لوزani ایکم سےگریٹر ہوتی ہاتگی olmaz جم زیرہ میں کیا آطا ہے یہاں پہ کیا آتھا ہے ون؟ یہاں پہ کیا آتھا ہے مائنس آمد یا تاکوئی نمبر یہاں لا Lok لائن کے اوپر دو ہوا ورISA Radio ہونےی پر کوئی نمبر اگرکوäng ہے آپ کوئی نمبر کر آمد یا پر کونس لوگا%, چاہے وہ دو عروس ، چاہے منپاشیすごетрر نہ تو کوئی بھی نمبر ایک وقت میں کنسلر کریں گے اگر آپ جو ہے وہ مائنس ون کنسلر کر لیتے ہیں یہاں پہ تو مائنس ون کی جو مائنس ون سے جو بڑے نمبر ہوں گے وہ کیوں ہوں گے مائنس ون کی ریٹن سیٹ پہ ہوں گے یہ جو یہاں پہ درمیان میں جو آئے گا مائنس زیرو پوائنٹ فائف یہ بھی مائنس ون سے بڑا نمبر ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے اور یہ جو جیرو آ رہا ہے یہاں پہ یہ بھی مائنس ون سے بڑا نمبر ہے ون بھی مائنس ون سے بڑا نمبر ہے ٹو بھی مائنس ون سے بڑا نمبر ہے تو جو بھی اگر آپ کو ایک ریل نمبر کنسلر کریں گے ریل نمبر کے اوپر تو ریل نمبر سے جو بڑے نمبر ہوں گے وہ اس نمبر کی ریٹن سیٹ پہ ہوں گے اس نمبر سے جو چھوٹے نمبر ہوں گے جیسے کہ ہمیں دیکھیں مائنس ون سے چھوٹا ہے اس طرح ہم مانس 3 جو ہے وہ بھی مانس 1 سے چھوٹا ہے تو اس مانس 1 سے چھوٹے جو نمبر ہوں گے وہ مانس 1 کی left hand side پہ ہوں گے ٹھیک ہے تو جو بڑے نمبر ہوتے ہیں یاد رکھنا وہ left hand side پہ ہوتے ہیں اور جو چھوٹے نمبر ہوتے ہیں وہ نمبر کی left hand side پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی ہمیں لکھا ہوئے ہیں جب آپ x کی ویلوز کو جو ہے ون کے قریب سے قریب تر جو ہے وہ لیتے جائیں لیکن x کی جو ہے وہ x سے جو بڑی ویلوز ہیں but greater than a x کی ویلو جو آپ ون کے اے کے قریب سے قریب تر لے کے جا رہے ہیں آپ نے جو x کی جو ویلوز پٹ کرنی ہے وہ a سے بڑی ویلوز پٹ کرنی ہے جیسے فر ایکزمپل یہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس x x equal to a یہاں پہ آپ کنسل کر رہے ہیں اگر آپ جو ہے آپ کا اے کی جگہ آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہے ون ہے تو ون سے بڑی ویلوز کیوں گی وہ کیوں گی وہ آپ کے پاس جو 3 ہو سکتی ہے وہ آپ کے پاس 2 ہو سکتی ہے وہ آپ کے پاس 1.5 ہو سکتی ہے آپ کے پاس 1.3 ہو سکتا ہے 1.2 ہو سکتا ہے یہ کونسی ویلوز ہیں یہ جو x سے بڑی ہیں وہ والے ویلوز ہیں جو ون کی ریٹن سار پہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو ون کی ریٹن سار پہ جو ویلوز آ رہی ہیں جو ون سے گریٹر ویلوز آ رہی ہیں وہ ہم پٹ کر کے اگر آپ جو ہے وہ رہے ٹین سیٹ سے اپروچ کریں اور یا پھر آپ کیا کریں کہ اے اے سے جو بڑی ویلیوز ہیں وہ پٹ کرتے ہوئے اے کی طرف جو ہے اگر آپ جو اپروچ کریں جیسے فرق زیمپل ان جنرل یا آپ کے پاس ریلائن ہے اور یہاں پہ ایک آپ کے پاس پوائنٹ اے ہے ریلائن کی اوپر تو اگر آپ جو اے بڑی ویلیوز پٹ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرف جو ریلائن کی اوپر یہ والی جو ویلیز آ رہی ہیں یہ والی ویلیوز پٹ کرتے ہی اگر آپ جو اے کو پروچ کر رہی ہیں تو یہ والی ویلیوز پٹ کرتے ہیں اگر آپ اے کو پروچ کریں تو اس کی حسنے آپ کی جو لیمٹ ہو گی جو آپ کے فانکشن کا آنسر ہوگا جسی نمبر کو فانکشن کا آنسر پروچ کر رہا ہوگا اس آنسر کو ہم کیا کہیں گے وہ کیا ہے فانکشن کی لیمٹ ہے اس کو پھر اس طرح لکھیں گے ٹک ہے ٹک ہے مطلب ہی لکھ سیم ہی ہے فرق سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو x اپروچ اے ہے اے کے اوپر یہاں پہ پلس کا سیمبل آ رہا ہے یہ جو اے کے اوپر پلس کا سیمبل آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم جو ہے x سے بڑی values جو ہے پٹ کر کے جو ہے وہ فنکشن کی limit کا انصار نکار رہے ہیں جب x جو ہے اے کو پروچ کرے گا دوسرے لحظہ میں یہ کہہ سکتے ہیں جب اے کے اوپر یہاں پلس کا سیمبل لگا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی ریٹان سار سے جو ہے وہ ایک ہی ریٹان سار سے جو ہے وہ x کی مللز پٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی x کی مللز کو جو ہے وہ ایک اے کریesen کریفتر جو ہے لے کے آ رہے ہیں جب اے سے اے کری Republican کریفتر لے کے آئیں گے تو فنکشن کے انصار جو ہے وہ جس نمبر کو کلیفتر کریں گے اور فنکشن کے انصار جو ہے جس نمبر کے قریب سے قریبتر آتے جائیں گے اس نمبر کو ہم function کی limit کہیں گے لیکن ہم کیوں کہ صرف ہمратنٹ سائر سپروچ کر کے، جو ہے وہ function کی limit ڈکار رہی ہیں اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ reat hand limit ہے ٹھیک؟ اس کو جو rhl کموٹیشن اس کے لبزین کیونکہ ہمجزی ایک اپروچ کرتے ہوئے function کی limit findout کر رہے ہیں، اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے left-hand limit ہے یہ x見て x اسающa وق Cross تو a سے جو بڑی values x کیficienteamosfusion کی limit ڈکار رہے ہیں اس لئے ہم اس کو کیا ہے وہ کیا ہے pointer limit ہے کیونکہ یا ا سے بڑی فرید ہوتی ہو س要 Radiator ہوتی ہیں وہ اس طرح انکھیسا ہے اگر آپ Left Ell Friends کی پاتھ کریں اے کو آپ اپروچ کریں گے اگر بزرم یہ آ جب شکرا所 اے اس وقت کریں گےемонو ، چھوٹی ویلی سے کونسی ہوتی ہے؟ اے سےielsی جب آپ اپروچ کریں گے تو جب آپ ایک کو اپروچ کریں گے تو جب آپ ایک کو اپروچ کریں گے اگر کسی فنکشن کے لیمٹ سے پروچ کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فنکشن کے لیمٹ جو اگزیسٹ کرتی ہے ہم نے جو اگزیم پلکا رہی ہے تو فنکشن کا اثر ہیں وہ کیا کر رہے تھے ہوگیں کچھ آپ کے پاس کیا جبا اس طرح رہی ہے تو فنکشن کا آجام کر رہے ہیں تو فانکشن کا ہ explika رہے ہی ہے وہ بھی اب آپ کے پاس سائم تو یہ اس کیسے میں جائے وہ ان کو جائے وہ ان چارج جائے اس فارمی بل دی سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ فنکشل کی لیمٹ جائے اگزیسٹ کرتی ہے ایٹ ایکس اکول تو ون اور فنکشل کی لیمٹ کا کانسل ہمارے پاس کیا آ رہا ہے وہ ٹو آ رہا ہے ٹھیک ہے جو لیمٹ ہے اس سے لیٹے جو آپ ایک ایک اور اگزامپل یہاں پہ کی ہوئی یہ ہے لیمٹ اور اٹر لیمٹ سے لیٹیڈ اور یہاں پہ یہ بتایا کہ ضرور نہیں کہ آپ کی ہمیشہ جائے لیٹر لیمٹ اور اٹر لیمٹ کا انسل جائے ہمیشہ سیم ہی ہے دونوں کی انسل جائے ڈیفرنٹ بھی آ سکتے ہیں اگر آپ اس فنکشن کو دیکھیں یہ فنکشن ہے آپ کے پاس f of x equal to mod of x divided by x ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس فنکشن میں دیکھیں تو mod of x بھی انمال ہو رہا ٹھیک ہے اور mod of x آپ کو پتا کہ یہ absolute value فنکشن ہے ٹھیک ہے اور absolute value فنکشن کونسا ہے ایسا ہے فنکشن جو آپ کو ہمیشہ جائے positive value answer میں دیتا ہے ٹھیک ہے کیسے اگر آپ اس absolute value فنکشن میں x کیجئے اگر آپ کوئی s سے x جو ہے وہ 0 یا 0 سے بڑا number put کریں گے 0 put کریں گے 1 put کریں گے 2 put کریں گے تو آپ کو یہ فنکشن answer کیا دے گا آپ کو وہی answer دے گا جو آپ اس function에 put کریں فیضیم اگر آپ 0 put کریں گے تو answer آپ کو کیا ملے گا 0 ملے گا اس طرح اگر آپ 1 put کریں گے تو answer آپ کو کیا ملے گا وہ 1 ملے گا اس طرح اگر آپ answer function 2 put کریں گے تو answer کیا کیا ملے گا آپ کو 2 ملے گا تو جو number آپ put کر رہے ہیں smart function میں وہی number آ کے پاس جائے answer میں exactly وہی number آ رہا ٹھیک ہے اسی طرح بالکل سیم آ رہا ٹھیک ہے یہ number کون سے put کیا ہے میں نے 0 1 2 یہ 0 یا 0 سے بڑا ہے number put کیا ہے تو میرے پاس answer کیا آ رہا ہے وہی number آ رہا جو میں نے put کیا ہے تو mod of x کا answer جو ہے وہ x ہی آئے گا وہی number آئے گا جو میں نے function put کیا اگر وہ number جو ہے وہ کیا ہے وہ 0 یا 0 سے بڑا ہے ٹھیک ہے اگر mod of x میں میں وہاں number put کروں جو 0 یا 0 سے بڑا نہ ہو بلکہ کیا ہو zéro سے چھوٹا ہو یا negative number ہو ٹھیک ہے اگر میں کیا کروں mod of x میں کوئی negative number put کر دوں یا 0 سے چھوٹا کوئی number put کر دوں تو اس case میں function cancel جو ملے پاس کے آئے گا for example گر میں mod of x میں جو ہے وہ minus 1 put کرتا ہوں فunction cancel کیا جائے گا ہمارے پاس فنکشن کا انصر آجے گا مائنس آف مائنس وان جو کہ کیا بن جے گا آپ کے پاس وہ پلاس ون بن جے گا تو فنکشن کی اندر جائے میں نے مائنس وان پٹ کیا لیکن فنکشن کا انصر اگن مائن پاس کیا میرے پاس کیا آگیا پوسٹی وہ آگیا ٹھیک ہے تو مارڈف ایکس کیا کرتا ہے مارڈف ایکس جو آپ کو ہمیشہ انصر جا پوسٹی میں ہی دیتا ہے لیکن فرقیا ہے جب آپ فنکشن میں کوئی نیگٹیو پٹ کریں گے تو مارڈف ایکس آپ کو آنسر کیا دے گا اب وہ آپ کو نیگٹیو آف دیر نمبر دے گا جیسے کہ میں نے مائنس وان پٹ کیا تھا تو اس نے مجھے آنسر کیا دیا ہے مائنس و آف مائنس وان جب مائنس و مائنس وان اس کو سال کریں گے تو ہاں سمجھو اندین کیا مل جیگا پلاس وان مل جیگا ٹھیک ہے اسی طرح نوڈ کریں گے آپ کو مائنس وان کہاں سو جائے یہ جو فنکشن ہے آپ کو مائنس وان نہیں دے رہا بلکہ کیا دے رہا ہے پلاس وان دے رہا ہے یہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے یہ فنکشن آپ کو ہمیشہ جائے پوسٹیو آنسر ہی دیتا ہے اس طرح اگر آپ جائے اس میں مائنس وان پٹ کریں گے مارڈ والے فنکشن میں یہ آپ کو آنسر دے گا مائنس و آف مائنس و جو نمبر آپ نے پٹ کیا ہے اس کا آپ کو مائنس میں آنسر دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو مائنس میں آنسر دے رہا ہے اندین یہ آپ کو کیا دے رہا ہے اندین یہ آپ کو پوسٹیو آنسر ہی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو مائنس و جو نمبر پٹ کیا ہے وہ ہمیں آنسر ہی مل رہا ہے ٹھیک ہے تاکہ اندین نمبر آنسر جائے پوسٹیو بن سکے یہاں پہ بھی مائنس و جو نمبر پٹ کیا ہے مائنس وان وہ ہمیں آنسر ہی مل رہا ہے مائنس آف وہی نمبر جو آنسر میں دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ایک ساتھ ملے گا تو انجین آنسر میں ملے گا پوسٹیف آنسر ہی ملے گا تو یہاں پہ بھی جو مائنس آنسر میں لکھا ہے یہ ایک پوسٹیف نمبر ہے ٹھیک ہے وہ کیوں پوسٹیف نمبر ہے کیونکہ ایک ساتھ کا کیا ہے وہ لیس دن زیرو ہے یعنی کہ نمبر ہے نمبر کے ساتھ جیسا کہ مائنس 3 یا کس نمبر کے ساتھ جب نگٹیف کا سنیمبر لگاتے ہیں تو وہ ہندین کیا بن جاتا ہے ہندین آپ کے پاس پوسٹیف نمبر ہی بن جاتا ہے ٹھیک ہے جو سیکس یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ مائنس آف کے پاس یہ نمبر نہیں ہے یہ ایک پوسٹیف نمبر ہے کیونکہ نمبر ہے وہ اس لیے پوسٹیف نمبر ہے کیونکہ یہاں پہ X کے آپ کے پاس وہ ایک نگٹیو نمبر ہے تو معلومات جو آپ کے پاس دو آنسر آئیں گے ایک آنسر ڈیو١ین سے اقس کرنے پاس ملوزٰ اور دوسرا انور اس کی ملوزات کی کسٹی کی ملوزہ bubble مہس مشروہ آپ کے پاس میں ایک نگٹیو نمبر ہوں گے اس کی ملوز گ 2021 سے چھوٹی ہوں گے ogenی میںohol켜 army when you have co loops مائنس x آئی گا اور ایک نگٹیو نمبر نہیں ہے یہ بھی آپ کے پاس کے ہے پوزیٹیو نمبر ہی ہے کیونکہ ایکس جو ہے وہاں کے پاس یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے وہ زیرو سے چھوٹا ہے یا نیگٹیو نمبر ہے تو نیگٹیو نیگٹیو نمبر اندیانڈا کے پاس کیا بنتا ہے وہاں کے پاس ایک پوزیٹیو نمبر ہی بنتا ہے تو اوبرال جو دو آنسر ہمارے پاس آرہے ہیں وہ کیا آرہے ہیں مارڈ آف ایکس کے پوزیٹیو نمبر ہی آرہے ہیں تو مارڈ آف ایکس آپ کو نمبر پوٹ کر رہی ہے نیگٹیو نمبر پوٹ کر رہی ہے آنسر آپ کو دو ملیں گے بائی ڈیفنیشن لیکن جو بھی آنسر ملے گا وہ آنسر آپ کو ہمیشہ جو ہے پوٹیو نمبر ہی ملے گا ٹھیک ہے اب اسی ڈیفنیشن کو یوز کرتی ہم جو ہے وہ مارڈ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس جو فنکشن ہے اس کے آنسر جو ہے ویلوڈ کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ تو اگر آپ جو ہے اس فنکشن ایکس میں ایکس کی جگہ جو ہے وہ زیرو یا زیرو سے بڑی ویلیز پوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو زیرو زیرو نہیں پوٹ کر سکتے کیونکہ زیرو پوٹ کریں گے تو کیا آگا مارڈ آف ایکس کا اصلاح کیا جائے گا زیرو آجائے گا اور ڈیوائیڈ میں بھی کیا آئے گا زیرو آئے گا تو زیرو ڈیوائیڈ بائی زیرو یہ انڈیفن فارم بن جائے گی تو یہ جو فنکشن ایس میں ہم جیہاں وہ زیرو جیہاں پوٹ یہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا زیرو کی علاوہ باقی اگر ہم کوئی ڈیوائیڈ بائیز پوٹ کریں فرکزمپل زیرو سے کوئی بڑی ویلیز فنکشن پوٹ کریں یعنی کہ پوزٹیو میں بیلیو جو ایکس کی پوٹ کریں تو اس کیس میں یہ فنکشن اس کا ہمارے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہے زیرو سے کوئی بڑی ویلیز پوٹ کرتے ہیں فرکزمپل یہ جو مارڈ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس ہے اس فنکشن میں ویلی ہوں ایکس ہی ہی آتا ہے تو اگر ایکس ہمارے پاس جو ہے وہ گیٹر Leslie یویہ ایکس کام شو گا 있� sorts وہ بہرت defic Lee اگل گہ آپ کو یہ چندều ہوڑے ہیں یہ دیکھیں اپنی بیان سکتا کہ میں یہاں حضور مفتو کریں یاد رکھنا یہاں پئی مارڈ آف ایکس کو جو ہے وہ ایکس سے کینسل نہیں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ مارڈ اف ایکس کو ایک سے کینسل نہیں کر سکتے یہ گلد ہو جائے گا مارڈ اف ایکس یہ کوئی اور قوانٹی ہے کوئی فنکشن ہے ایک ساکھے پاس سیمبلی ایک ویریبل یہاں ایک نمبر ہے آکھے پاس یہاں پہ تو مارڈ اف ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس کا انصر جہاں کے پاس 1 آ رہا ہے جب ایکس جہاں گریٹر زیرو ہے اس طرح مارڈ اف ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس اس ڈیوائیڈ بائی ایکس پہلے سے موجود ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فنکشن ہے اس کا انصر جو ہے وہ جب ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس پہلے سے موجود ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میریہگا سہ میگہ میں ہمیچ کریں جب ایکس ایال بین کو جا ہوں جب ایسے آپ کا جو کو طرح کراہاں تو اس کیسی میں ایسے نوٹ کریں گے جو میں آیا وہاں جو اس نوٹ کریں گے لوگ Sinne کا اصف کیا نہ کر هي موسیقی